بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ہوتا ہے کہ جو آج کل کومنلی ایشیوز چل رہے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہیں ہم وہ ٹاپک رکھیں تو آج بھی میں کوئی ایسا ہی ٹاپک لے کر آئی ہوں اس سے پہلے بھی میں یہ تمام ٹاپک پر ڈسکس کر چکے ہوں لیکن کومنلی اتن زیادہ ایشیوز ہو چکے ہیں اس ٹاپک کے اوپر تو سوچا کہ آج دوبارہ اس کو لے کر آتے اور اس کے اوپر تھوڑی سی اور روشنی دالتے ہیں اور اس پر بات کرنے سے شاید آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں تو آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے دانتوں کے مسائل کے حوالے سے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے مراحل آتے ہیں زندگی کے اندر تو ایسا ایک مراحل ہوتا ہے پرگمنسی کے اندر تو پرگمنسی کے اندر جو ہے جب دانتوں کے مسائل آ جائیں یا اس سے لڑنا پڑے تو کس طریقے سے کیا کنڈیشن ہوتی ہے کون سی ایسی منس ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی پڑے تو کنڈیشن ہوتے ہیں جب دانتوں کے ہوتے ہیں جب دانتوں سے جیسے ہیں جب دانتوں کے ساتے ہیں جو چیز سے آیے دکھونڈ میں ویلکم بیک ناظرین ہیل ٹاک میں ایک بار پھر خوش شامتی جو کہ پیشے سے کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن ہے میمبر ہے نیشن یوت اسمبلی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی رابہ پہلے تو بتائیں کیسی آپ ٹھیک ہیں کس طریقے سے حالات چل رہے ہیں زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کرتلین تینک یو سو مچ آپ کا اور میٹرو ون کا کہ انہوں نے آپ مجھے ہاں انوائٹ کیا اور اس بہت ہی اہم ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ آج کل ڈینٹل ڈیزیزز جو ہے ان کی پریولنس بہت زیادہ ہو گئی ہے انسیڈنس ریٹ ان کا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جس طرح سے آپ بات کریں ہیں اسپیسیفکلی اس مراحل کا اس دور کا پریگننسی کے دور کا جس میں دانتوں کی ڈیزیزز جو ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو قردلین میں یہ سمجھتی ہوں وہ ہے نیگلیجنس کا جتنا یہ ٹاپک اہم ہے انفورچنیٹلی ہماری سوسائیٹی میں اس کو اتنا ہی نگلیک کر دیا جاتا ہے اس کی اگزامپل میں چھوٹی سی یہاں پہ وہ تمام خواتین جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں میں ان کو یہ ضرور دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ کے گھر کی مین انٹرنس آپ کا ایک گیٹ ہے بلکل اسی طرح سے آپ کی باڈی کی بھی مین انٹرنس آپ کی اورل کیاوٹی ہے اب اگر آپ اپنے گھر کو صاف سترہ رکھ لیں لیکن آپ کا مین گیٹ ہی گندہ ہو تو وہ آپ جتنا بھی اپنے گھر کو صاف سترہ رکھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل اسی طرح سے پریگننسی کے دوران یا نورملی بھی اگر آپ اپنی اوورال باڈی ہیلتھ کو مینٹین کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اب اپنی اورل ہائیجین کو لے کے نہیں چل رہے ہیں تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اوورال ہائیجین کو اسپیشلی پریگننسی ایک ایسا دور ہے جس میں خواتین کی باڈی بہت سارے مراحل سے گزر رہے ہیں بلکل تو اس میں ہمیں جہاں ہم باقی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو مینٹین کرتے ہوئے چل رہے ہیں وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اورل ہائیجین کو بھی اتنا ہی زیادہ مینٹین کر کے رکھیں کیونکہ بہت سی ایسی ڈیزیزز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی پریگننسی کے نائن منس میں فیمیل ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ نے نائن منس کا جوریشن کا ٹائم بتایا کہ اس کے اندر تو ویسے ہی جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سارے مراحل ہوتے ہیں جو کہ ایک فیمیل ویسے گھبرائی بھی ہوتی ہے اس پہ پہلے ہم روشنی ڈالتے ہیں اس چیز پہ کہ وہ کون سے ایسے ڈیزیزز ہیں جو کہ نائن منس آف پریگننسی میں موسٹ کومنلی دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے سرے فیرز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پریگننسی انڈیوز جنجیوائٹس جس کو اگر ہم عام الفاظ میں سمجھائیں تو وہ مسوروں کا پھولنا سوچ جانا اور پھر ان میں سے برش کرتے ہوئے بلڈ آنا یا نارملی ہی بلڈ آنا تو اس کو کہلاتا ہے پریگننسی انڈیوز جنجیوائٹس اس کے بعد پریگننسی کے دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیریز فیکٹر یعنی دانتوں میں کیڑا لگنے کا عمل وہ بھی مزید انکریز ہو جاتا ہے تیسرا جو موسٹ کومنلی ڈیزیز ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے گیسٹرائٹس، نوزیا، وومٹنگ کیونکہ پریگننسی کے دوران بیلی سائز انکریز ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پریشر اپلائی ہوتا ہے تو جتنا بھی گیسٹریک کونٹنٹ ہے وہ ڈیفلکس ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے موہ میں بھی تیزابیت اور ایسی ڈیٹری کا کونٹنٹ انکریز ہو جاتا ہے ان تمام صورتحال کی وجہ سے دانتوں کا اسٹرکچر متاثر ہوتا ہے جسے ہم ڈینٹل ٹرمنالوجی میں ایروژنز کہتے ہیں تو یہ تین چار ایسی ڈیزیزز ہیں جو کہ ان نائن منس آف دی پریگننسی میں موسٹ کومنلی انکاؤنٹر کی جاری ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی کہ یہ سیچویشن آرائز ہو کیوں رہی ہے یا یہ کامپلیکیشنز آ کیوں رہی ہیں پریگننسی میں دو ہرمونز ہمارے پاس ایسے ہیں پروجسٹرون اور ایسٹروجن یہ بہت اہم کردار اپنا آدھا کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پروجسٹرون کا لیول جو ہے وہ پروگننسی میں بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے اسی پروجسٹرون لیول کے انکریز ہونے کی وجہ سے پوری باڈی پہ سویلنگ دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہے تو جہاں یہ پوری باڈی کو ایفیکٹ کرتا ہے وہیں ساتھ میں یہ مسوڑوں کو بھی ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ مسوڑوں کا سوجنا پھر ان میں سے ہون آنا یا ان میں پھول جانا اس میں بہت اہم کردار پروجسٹرون کے انکریز ہونے کی وجہ سے ہے یعنی ہارمونل ایمبالنسز کا ہونا ہے دوسرا اس میں سب سے اہم کردار جو ادا کرتی ہیں وہ ہے ڈائیٹری فیکٹرز اور فوڈ انٹیک یوزولی یہ ہوتا ہے کہ پرگننسی میں فیمیلز بہت زیادہ مور سوئنگز کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں کریونگز ان کو بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اب ان کریونگز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ ایسے فوڈ آئیٹمز کا استعمال کرتی ہیں جیسے براؤنیز ہو گئیں کینڈیز ہو گئیں چاکلٹس ہو گئیں تو یہ وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ کیریز کو یعنی کیڑا لگنے کے عمل کو مزید انپریز کر دیتا ہے اچھا پھر تیسرا سب سے بڑا فیکٹر جو یہاں پہ آتا ہے وہ ہے نیگلیچنس یہ تمام چیزیں جب ساتھ میں چل رہی ہیں اور آپ اپنی اورل ہائیجین کو منٹین نہیں کر با رہی ہیں آپ برش نہیں کر رہی ہیں آپ فلوس نہیں کر رہی ہیں یا آپ گارگلز نہیں کر رہی ہیں تو یہ مزید آپ اس چیز کو ورس کر رہی ہیں تو یہ وہ تمام ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آپس میں مل کے ساتھ میں مل کے اورل ہائیجین کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر نائن منٹ آف در پرگننسی وید رسپیکٹو اورل ہائیجین بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کو گزارنا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو آپ نے بتائیں کہ کس کس مراحل سے کیا کیا چیزیں جائے وہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں اچھا نائن منٹ آف دیوریشن کے اندر کیونکہ آلریڈی پرگننسی کا دیوریشن آف تائم چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹریٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے وہ کون سے منٹ ہوتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کی اویرنیس میں سمجھتی ہوں کہ تمام خواتین کو ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے ہم نے نائن منٹ آف پرگننسی کو تین ٹرائمیسٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے فرس، سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر فرس منٹ سے لے کے تھرڈ منٹ تک ہمارے پاس فرس ٹرائمیسٹر کہلاتا ہے پھر اس کے بعد فورت منٹ سے لے کے سیکس منٹ تک یہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہے اور پھر سیونت منٹ سے لے کے نائن منٹ تک یہ تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے اس طرح سے تین ٹرائمیسٹر یعنی نائن منٹ تک بھی وہ کروا سکتے ہیں اب دیکھنے کی بات یہ ہے جو ہمارے پاس فرس ٹرائمیسٹر ہے اور تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے یعنی شروع کے تین مہینے اور آخر کے تین مہینے اس میں ہم ایوائیڈ کرتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم ڈینٹل ٹریٹمنٹ کو ایز مچ از پاسبل ایوائیڈ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کے تین مہینے اورگینو جنیسس کا عمل چل رہا ہوتا ہے یعنی بیبی کے آزاب بن رہے ہوتے ہیں تو ان کنڈیشنز میں ہم ایوائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کسی بھی قسم کا ڈینٹل ٹریٹمنٹ دیا جائے یا کسی قسم کی میڈیسنز وغیرہ دی جائے بات کریں اگر ہم لازٹ ٹریمیسٹر کی یعنی لازٹ کے تین مہینے تو اس میں کیونکہ پوزیشن کرنا پیشنٹ کو کیونکہ ان کا بیلی سائز انکریز ہو جاتا ہے ڈینٹل چیئر پر ان کو لٹانا اور پھر ٹریٹمنٹ کرنا کیونکہ ٹریٹمنٹ ایٹسل بہت پرو لانگ ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے بہت ہی انکمفورٹیبل سی ایک سیچویشن بن جاتی ہے تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے انٹین ان انڈلیس کے کوئی بہت امرجنسی پروسیجر نہ ہو ہم فرسٹ اور تھرڈ ٹریمیسٹر یعنی شروع کے تین مہینے آخر کے تین مہینے ہم آوائیڈ کرتے ہیں یعنی جو سنٹر کا تائم پیریاد ہے اس کے اندر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے سیکنڈ ٹریمیسٹر جو ہمارے پاس فورت منت سے سکس منت ہے یہ سیف ہے کمپیریٹیبلی اے ڈی اے امریکن ڈینٹل اسوسییشن اس کو سیف ٹریمیسٹر کہتی ہے اس کے دوران جو ہم روٹین نارمل ڈینٹل پروسیجرز ہیں وہ ہم پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹریمیسٹر ایسا ہے کہ جس میں آپ ڈینٹل پروسیجرز کروا سکتی ہیں لیکن دیو ٹو کنڈیشن اگر ارابہ بات کی جائے دیو ٹو کنڈیشن کے اگر کافی ورس کنڈیشن دانت کی تکلیف بہت زیادہ بڑی بھی ہے اور اس سیٹویشن کے اندر نہ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے نہ سٹیبل زندگی کے اندر ہو رہا ہے تو کس طریقے سے اس کو مینٹین کیا جائے گا میڈیکیشن یا پرو لانگ اس طریقے سے پرگنسی کے دوران کھائی جا سکتی ہے بلکل آپ کا سوال بہت درست ہے کہ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہیں جس میں کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں بدتا تو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے سیفیسٹ پین کلر سے ٹریٹ کیا جا سکے اس میں ہمارے پاس پینڈال پیراسٹمول یہ واحد پین کلر ہے جو ہم پرگنسی کے دوران دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انٹی بائیٹکس ہیں جو کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو صرف ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے ہمارے ہم بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے اوور دا کاؤنٹر ڈرکس کا کہ خود ہی ہم جاتے ہیں اور خود ہی دوہ تجویز کر کے اور خود ہی لے آتے ہیں تو وہ تمام خواتین جو دیکھ رہی ہیں وہ سن رہی ہیں ان کو مشورہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو اس دوران میں تو اپنی گائنیکالوجسٹ اور اپنے ڈینٹس کے مشورے سے کوئی بھی دوہ استعمال کریں اب جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اگر کوئی بہت امرجنسی پروسیجر ہوتا ہے تو پہلے وہی ہے میڈیسن سے ان کو ٹریٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر وہ اس سے بھی ٹریٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو جو ہمارے امرجنسی پروٹوکولز ہیں ہم ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹریٹ کر سکتے ہیں صحیح اچھے یعنی امرجنسی پروٹوکولز کے اندر جو وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے لیکن اس ٹریٹمنٹ کے اندر اگر کوئی دشواری آ جائے فار ایکزامپل کہ جس طریقی صاحب نے کہا کہ سٹنگ پروپر نہیں ہو پاتی ہم سٹنگ کو نہیں آویل کر پاتے پھر اس کے بعد یہ رسک کی معاملہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم رسک پر جاتے ہیں تو آلریڈی ظاہر ہے وہ اس پیشنٹ کی طور پر ہی ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک اور بی بی کنسیب کر رہا ہوتا جو کے چیز ہوتی ہے تو اگر اس کو دیکھا جائے تو انٹی بارٹک جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اس کو کیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے اگر انٹی بارٹک اگر دی جائے اور ایسی مراحل میں آپ نے کہا کہ گانا کالوجز سے سجیس کرنا چاہیے تو کیا ان چیزوں کے اوپر انٹی بارٹک اثر انداز کرتی ہے دیکھیں دانتوں کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ موسٹ کاملی انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور انفیکشن کو سبسائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے انٹی بارٹک کچھ انٹی بارٹک ہمارے پاس ایسے ہیں جو ہم دورانے پریگننسی دے سکتے ہیں وہ سیف کنسیڈر کیا جاتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن پھر میری وہی بات ہے کہ جب آپ پیش کریں گے اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس یا گائنیکالوجز کے پاس وہ زیادہ آپ کو آپ کی کنڈیشن کے اکارڈنگلی بہتر بتا سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو کسی ہی نہیں ہے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کون ہو کہاں سے بات کریں السلام علیکم والیکم اسلام جی کون ہو کہاں سے بات کریں جی میں آفشے سے بات کریں جی وہ بسا ساتھ میں یہ بھانجی ہے بیس سائل کی اس وقت کے دانس میں دو جگہ گیپ آ رہے ہیں اچھا اوپ کے دانس میں گیپ آ گیا یہ چھوڑی ہے پائچ میں اکیس سال کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ان کے کوشن کا جواب دیتے ہیں ان کی بیس سال کی بھانجی ان کے دانتوں میں گیپ آ رہے ہیں تو کہہ رہی ہیں ان کے لئے مجھے کیا پروسیجر کہنا چاہیے دیکھیں اس کے لئے پہلے آپ ڈینٹس کے پاس جائیے یہ اگر گیپ جو ہے وہ مال اوکلوجن کی وجہ سے یعنی دانت آگے پیچھے یا ٹیڑے میڑے ہونے کی وجہ سے ہے تو تو ہم آپ کو اورتھوڈانٹک ٹریٹمنٹ یعنی بریسس کے ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے اگر اس میں کیڑا لگنے کی وجہ سے دانت خراب ہوا ہے دان ٹوڑ گیا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں گیپ بن رہا ہے تو پھر اس کو فلنگ سے یا پھر وینیرز وغیرہ سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اچھا اگر یہ گیپ مال اوکلوجن کی وجہ سے ہے تو اس میں ہمارے پاس اب دو آپشنز ہیں پہلے ہم تار کے ذریعے بریسس کے ذریعے جو ہے وہ اورتھوڈانٹک ٹریٹمنٹ کرتے تھے داتوں کو آلائن کرتے تھے اب ہم نے اس کو ایڈوانس کیا ہے یہ صرف ایک پلاسٹک کی ٹریٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے موہ کے جا کے اندر انسٹ ہو جاتی ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موہ کے اندر کوئی تار نہیں ہے وہ تار آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا اس سے چھالے نہیں ہوں گے کہیں کٹس نہیں لگیں گے تو کالر کا جہاں تک سوال ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے تو میرا مشورہ ان کو یہی ہے کہ اپنے نیر بائی ڈینٹس کو وزٹ کیجئے اور پھر وہ اقارڈنگ ٹو دا پیشنٹ ان کو سجیسٹ کریں گے کہ آیا ان کو بریسس کی ضرورت ہے یا پھر کلیر آلائنرز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور یہ بریسس وغیرہ سے یہ گیپ جو ہے وہ کم ہو جاتے ختم ہو جاتے ٹھیک ہے اچھا اب ہم واپس اپنے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں جہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے تھے اچھا ٹریٹمنٹ جیسے کہ سٹارٹ کر لی اس کے بعد پروسس ہوتا ہے ایکس رے کروانا ہوتا ہے ڈیفرنٹ چیزیں کروانی ہوتی ہیں تو ایکس رے کا ٹائم جوریشن کیا ہوتا اور کون سے پیریٹ کے اندر ایکس رے کروا جا سکتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور اس میں دیکھئے دو سکول آف تھوٹس ہیں یوشوری ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں یہ سوال لے کے کہ کیا پریگننسی میں ہم ایکس رے کر آ سکتے ہیں تو پہلے جو ہمارے پاس ریسرچز تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ ایکس رے بھی کانٹر انڈکیٹڈ ہیں لیکن آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے اکارڈنگ ٹو امریکن ڈینٹل اسوسییشن آپ پریگننسی کے دوران ایکس رے کرا سکتی ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بہت ایمرجنسی کوئی سیچویشن ہو تو کرائیں اور کوشش ہماری پھر وہی یہ ہوتی ہے کہ ہم سیکنڈ ٹرائمیسٹر آف تھا پریگننسی کو یوز کریں اس میں کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک سیفیس ٹرائمیسٹر ہے تو ریڈییشن ایکسپوزر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سیکنڈ کو اسی میں ہی کریں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کون اب کہاں سے بات کریں میں کرافی سے بات کر رہا ہوں بیرسر ڈی ایم تہید ایڈوکیٹ وہ پوچھنا یہ تھا کہ میری میسیس کی دانٹ میں آرڈنس جو ہے نا دیت ٹکر چکے ہیں آلو جی جی تو اس کے اندر رہتا ہے دانٹ میں گیپ آگا خان آسپیٹل سیم نے ان کو علاق کر آیا تھا دانٹوں میں گیپ آ رہا ہے گیپ ہے اور وہ سپرنگ ہے سپرنگ کر پر نکل جاتا ہے وہ بار بار ٹھیک ہے دانٹوں میں گیپ آ رہا ہے اور جو سپرنگ لگائے میں وہ نکل جاتے ہیں بار بار دیکھیں اس میں کچھ ٹیکنیک کا فولٹ ہے جس طرح سے میں کوئیسٹن کے ان کو پرسیف کر سکتی ہوں جہاں تک وہ بتا رہے ہیں تو مجھے اس میں تھوڑا سا ٹیکنیک کا فولٹ لگ رہا ہے ان کا بریسلس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور تھوڈاونٹک ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور اس میں ان کا جو سپرنگ ہے وہ بار بار باہر آ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹیکنیک کہیں نہ کہیں متاثر Bonjour جو ڈاکٹر ان کے اوپر ٹیکنیک استعمال کر رہا ہے وہ تھوڑی سی فولٹی ٹیکنیک ہے ورنہ یویجوری اس طرح سے سپرنگ جو ہے وہ باہر نہیں آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کے نام پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے کلینکس کھولے پہ ہوتے ہیں تو ان کا کام جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اناڑیوں والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں نکل کر باہر آ جاتی ہیں اور یہ تمام چیزیں اور یہ دانتوں کا ایک اتنا سنسٹیف معاملہ ہوتا ہے جس کو بڑا جو ہے آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے اس کے اسٹرومنٹس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کیونکہ جو آزار وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے موں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ گندے آزار ہیں یا بار بار اس کو اسٹریلائز نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ سے ماؤت کینسر بھی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے کیسز رہے ہیں وہ ہم نے دیکھے بھی ہیں تو اس تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کا کام آپ لوگ کا ہے کہ آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھیں اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ایک اچھی ڈاکٹر کی طرف جائیں اور ان سے کنسلٹ کریں اچھا ہے رابہ ایک سری کی کریکشن میں نیکس سوال پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی کریکشن یہ کرنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں یہ کونسپٹ ہے کہ اگر گندے آزار ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ماؤت کینسر بنتا ہے دیکھیں گندے آزار استعمال کرنے کی وجہ سے یقیناً مہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں ہیپیٹائٹس ہے ایڈز ہیں بہت ساری ہیں وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن مو کے کینسر کا تعلق گندے آزار استعمال کرنے سے نہیں ہے یہ باڈی کے اندر جینیٹک چینجز ہیں میوٹیشنز ہیں ان کی وجہ سے اورل کینسر دیبلہ ہوتا ہے اسٹریلائز بہت ضروری ہے کیونکہ ساری یہ ایسی چیزیں جو کہ ماؤت کے اندر سے انجلٹوری ہوتی ہیں تو اس کا خیال اٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا واپس کمنگ ٹو پوائنٹ ہے وہاں پہ ساتے ہیں جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ٹویٹمنٹ کے اوپر ایک سارے آپ نے کہا کہ ریڈیشنز کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سنٹر آف دو جو منس ہوتے ہیں اس کے اندر ٹویٹمنٹ کی جائے اچھا ساتھ یہ پولشنگ ہوتا ہے بلچنگ ہوتا ہے کلیننگ ہوتی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے کیا وہ کروا سکتے ہیں جی بالکل اس میں دیکھیں دو چارہ ہمارے پاس روٹین ڈینٹل پروسیجر ہیں اسکیلنگ ہے ڈیپ کیوریٹ آج ہے پولشنگ ہے اس کے علاوہ روٹ کینالز ہیں امرجنسی چیمبر اوپننگ ہو گئی وہ ہے ایکسٹریکشنز ہیں تو یہ وہ تمام ایسے پروسیجر ہیں جو کہ روٹین ڈینٹل پروسیجر کہلاتے ہیں آپ سیکنڈ ٹرائمیسٹر آف دہ پریگننسی میں یہ کروا سکتی ہیں لیکن بہت سی پیشنٹس ایسی ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم بلیچنگ بھی کروا لیں ہم وائٹننگ بھی کروا لیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ آفٹر دہ پوست پارٹم یعنی ڈیلیوری کے بعد اگر آپ یہ پروسیجرز کراتے ہیں تو ایٹ وڈ بی مچ بیٹر یعنی یہ ہے کہ ڈیلیوری کے بعد اگر آپ کروائیں گے تو کافی چیزوں سے آپ لوگ جو ہے نا وہ کہتے نا کہ آپ فری بھی ہو جائیں گے اور ایک آپ کا منٹل اسٹرس جو ہوتا ہے کہ اس جوریشن آف ٹائم کے اندر ہمیں کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے وہ کش میں کش بھی ختم ہو جائے گی لیکن آج کا موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تمام چیزیں جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کلیر ہو جائیں کہ اگر جو خواتین جو ہے وہ درد میں ہیں یا اپنے دانتوں کی تکلیف میں مفتلا ہو رہی ہیں اور وہ علاج کی طرف نہیں جاری تو ان کے لیے یہ تمام چیزیں رکھی گئی ہیں کہ وہ اس چیز کو سنیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک ہیں اور آپ کب کب جا کے جو علاج کرا سکتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی بریک سے واپس آؤں گی اسی طریقے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے دیکھتے رہے ہل ٹاک ویلکم بیک ناظرین پروگرام ہل ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کنڈیشن کے اوپر کے جس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے پرگنسی کے اندر اس دوران علاج کو کس طریقے سے کرا جا سکتا ہے اور اگر ایکسٹری کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کونسا ایسے میڈز آب دا منت ہوتے ہیں جس کے اندر آپ نے ایکسٹری کروانے ہوتے ہیں یا میڈیکیشن کی طرف اگر جانا ہوں تو میڈیکیشن بھی ایسی کون کونسی ہیں جو کہ آپ پرگنسی کی دوران لے سکتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تمام چیزوں کو آبوائٹ کرنے کو کہا ہوتا ہے کیونکہ بی بی کو اس چیز سے ایفیکٹ ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے مدر وہ تمام چیز نہیں انٹیک کر سکتی یا لے نہیں سکتی without ڈاکٹر کنسلٹیشن تو یہ تمام چیزیں جو ہے پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ساتھی جو بہت ایشو جو کریٹ ہو رہا ہے وہ گم سے بلیڈنگ آنا ہے اور ساتھی کیڑے لگ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے بات بھی کی تھی گیپنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے بریسس لگائے جائیں تو وہ کس طریقے سے لگا جائیں کیونکہ اس کی بھی کیٹیگریز آ چکی ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اچھا ایرابہ جیسے کہ ہم پریگرنسی کے دوران کے حوالے سے بات کر رہے تھے ٹویٹمنٹ کے اوپر جو لاسٹ میرا جو اس سے ریلیٹڈ کوشن ہے وہ یہی کوشن ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے کیونکہ ہم کامنلی دیکھتے رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پریبنگز ہوتی ہیں تو ڈیفرنٹ طرح کی سویٹس کھانا شروع کر دیتے ہیں انڈیفرنٹ طرح کا فود کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے رات کو گاؤگلز نہیں کر رہے کلی نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے بھی کیڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں پھر پر پرابلمز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے دیکھیں بچنے کا ہمارے پاس یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی اورل ہائیجین کو صفائی اور صفائی کو مینٹین کر کے رکھیں جو بیسک پروسیجرز ہیں بیسک پروٹوکولز ہیں کہ آپ نے دن میں دو ٹائم برش لازمی کرنا ہے ناشتے کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے یہ برشنگ آپ اپنی ایفیکٹیف کیجئے اچھا برشنگ میں بھی یہ ہے کہ دانت کی ہر سطح کو انوالف کیجئے یہ نہیں کہ آپ نے صرف سامنے سے کر لیا برشن you are good to go آہ برش کو بھی ہر ہر دانت کی سطح سے انوالف کیجئے جہاں سے آپ چباتی ہیں وہاں سے بھی برشنگ کیجئے تالو کی سطح سے زبان کی سطح سے دو منٹ تک proper circular motion میں برشنگ کیجئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ فلوس لازمی کیجئے کیونکہ دو دانتوں کے درمیان میں جو اسپیس ہوتا ہے وہاں کھانا جا کے پھز جاتا ہے اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ٹوٹپک سے نکال رہی ہوتے ہیں وہ مزید جا کے آپ کے دانتوں کو بھی اور مسوروں دونوں کو ہرٹ کر رہا ہے اور میرے حال سے گیپنگ بھی اسی وجہ سلتی ہے بلکل وہاں سے گیپ بھی create ہو سکتا ہے تو اس کے لیے فلوس آتا ہے it's just like a thread وہ دو دانتوں کے درمیان میں آپ نے لگائی ہے اور پھر اس کو slightly سا جو ہے وہ باہر کی طرف نکالیں گے dirt particles ساری چیزیں اس کے ساتھ نکل کے آ جائیں گے اس کے ساتھ gargles کیجئے تھوڑا سا نیم گرم یہ گھر میں بنا وہ mouthwash میں اس وقت بتا رہی ہوں لوگوں کو کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں تھوڑا سنیم گرم پانی کیجئے اور اس میں دو چھٹکی نمک if the patient is not hypertensive اگر blood pressure نہیں ہے تو دو چھٹکی نمک اس میں ڈالیے اور اس سے اچھی طرح کلیاں کیجئے یہ بہت ہی اچھا disinfectant اور antiseptic کے طور پر کام کر سکتا ہے یعنی بہار سے لینے کی ضرورت نہیں آپ عام سے گھر میں بھی یہ use کر سکتا ہے mouthwash ہوتے ہیں medicated وہ ہم patient کو ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ یا جتنی بھی اس کی condition ہے اس کے accordingly suggest کرتے ہیں تو mouthwash patients کو زیادہ تر یہی suggestion ہوتا ہے اچھا جو لوگ daily basis پہ use کر رہے ہوتے تو نقصان دیتے ہیں میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ نہ کریں کیونکہ ہر mouthwash medicated mouthwash ہے if you are not willing for it اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اچھی طرح سے gargles کر لیجئے rinses کر لیجئے that is enough for you ٹھیک ہے اچھا اگر اسی دوران کے اندر بات کروں اگر کوئی patient ہے اور اس کے دانتوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے دار نکلنے والی ہو رہی ہے کیونکہ ایسے بھی moments ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بلکل برداشت کا pain جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے کہ تیت کو نکال دیا جائے تو ہی سکون آئے گا کیونکہ وہ بلکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی دار تو ایسی condition میں کیا کیا جا سکتا ہے ایسی condition کو ہم وہی کہہتے ہیں کہ یہ emergency situation ہے تو emergency situation میں ہم تمام protocols کو کہ کتنا anesthesia ہم اس patient کو اس وقت دے سکتے ہیں اچھا اس کو مت دے نظر رکھتے ہوئے ہم دانت نکال سکتے ہیں تو کیا آپ لوگ جس طریقے سے treatment کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی treatment کے ساتھ ساتھ آپ ان کی جو gynecologist ہے اس سے بھی رابطہ ہو رہا ہوتا ہے جی پلکل اس میں ہمارے پاس ایک referral letter کا concept ہے جو کہ کہلاتا ہے وہ ہم لکھتے ہیں gynecologist کو لکھتے ہیں یا اگر patient کو مزید کوئی co-morbid situation ہے کوئی اور problems ہے health کی heart کی کوئی problem ہے brain کی کوئی problem ہے تو پھر ہم ان کے consultant سے بغایدہ permission لے کے کہ either the patient is fit for this procedure پھر ہم آگے progress کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ تمام situation protocol کو مدنظر رکھتے بھی کی جا سکتے ہیں اچھا باتیں ہیں ہم لوگ cleansing پر اور جس طریقے سے cleaning ہوتی ہے جس طریقے سے polishing ہوتی ہے اور ساتھی جو gapping کا سلسلہ جو ہو رہا ہے آج کل میں دیکھ رہی ہوں commonly جیسے کہ ہمارے پر collars بھی آ رہے ہیں یہ بڑا issue create ہو رہا ہے کہ دانتوں میں gap جو ہے commonly آ رہا ہے تو یہ capping کو کیسے control کیا جا سکتا ہے اور اس کو بچنے کے لیے کیا کیا treatment ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں ہمارے پاس age limit ہے آہ چھے سال سے لے کے بارہ سال کی age یہ بڑی critical age ہوتی ہے بچوں کی کیونکہ اس میں جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ جھڑنے کا عمل ہوتا ہے اور پکے دانت آنے کا عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بہت سے situations میں ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت جھڑتے نہیں ہیں ان کو نئے آنے والے دانتوں کو ماؤت میں جگہ نہیں ملتی ہے اور پھر وہ کہیں پیچھے سے کہیں آگے سے آ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے بچے میں یہ دیکھ رہی ہیں کہ چھے جو اس کی age limit ہے اس میں وہ دودھ کا دانت نہیں جھڑا ہے اور نئے آنے والے دانت کو اس پیس نہیں مل رہی ہے تو فوراں جا کے اپنے بچے سے رجوع کریں آپ کو انٹرابٹ کر رہی ہوں ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کون ہو کہاں سے بات کریں ریدہ بات کر رہی ہوں جی ہلا اسلام علیکم کون ہو کہاں سے بات کر رہی ہے مجھے ماؤت کلیننگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ماؤت کلیننگ کا پروسس پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر بعد ہم اسی پر آ رہے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں بلیڈنگ کہہ رہی ہیں آپ نہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے مجھے گم سپلیڈنگ ماؤت بلیڈنگ یہ جو تمام چیزیں اسی پہ ہم آ رہے ہیں اسی کو ڈسکس کریں ٹھیک ہے رابہ کنٹیریو کریں اچھا ماؤت بلیڈنگ جو ہے وہ اسوسییٹڈ ہے آپ کی مصوروں کی ہیلتھ کے ساتھ ٹھیک ہے مصوروں میں یقیناً سوزش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان میں سویلنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر وہ بلیڈنگ کی طرف جا رہا ہے اس کو ٹریٹ ہم کرتے ہیں اسکیلنگ اور ڈیپ کیوریٹاج سے جو کالر کو یہ پرابلم ہو رہی ہے میرے ان کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے ڈینٹس کے پاس جائیے اور اسکیلنگ اور ڈیپ کیوریٹاج یہ ضرور کروائیے اس سے جو انفلمیشن ہو رہی ہوتی ہے جو مصوروں کے اندر سوزش ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت اچھی طرح سبسائیڈ ہو جاتی ہے ریڈیوز ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ ہونا یا برش کرتے وقت بلیڈنگ ہونا یا نارملی بلیڈنگ ہونا وہ ان تمام ٹریٹمنٹ سے ریڈیوز ہو جاتی ہے دیکھیں اس میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے کورتولین وہ پارٹ پلے کرتا ہے اورل ہائیجین یقیناً پیشنٹ کے موں میں ٹارٹر ہے پلاک ہے کیلکولس ہے وہ ریموف نہیں ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ڈیپوزٹ ہو رہا ہے اور وہ پھر آگے مزید انفلمیشن کو رائز کر رہا ہے تو یقیناً یہاں پہ جو پروپلم آ رہی ہے وہ ان کی اورل ہائیجین کی وجہ سے ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسی میڈیسنز بھی استعمال کر رہی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ مسوروں میں سوزش اور پھر بلیڈنگ وغیرہ یعنی ریاکشن بھی ہو سکتا ہے تو یہ جب ڈینٹسٹ ان کا دیکھے گا کہ آیا وہ کوئی میڈیسنز یوز کر رہی ہیں یا ان کو ساتھ میں کوئی کوئی موربیڈ سیچویشن ہوئی ہوئی ہے کوئی اور پروپلم ہے موڈی میں تو وہ پھر زیادہ بہتر طور پر انیلائز کر سکتے ہیں باقی مو سے خون آنا یا بدبو آنا اس کا علاج یہ کہ آپ ڈیپ کیو ریٹاش کرائیے ٹھیک ہے اور ہم جو سکیلنگ کے اوپر آ رہے تھے یا پھر ہم جو گیپنگ کے اوپر بات کر رہے تھے اس کو کنچیلیوں کر کے رواب بتا رہی تھی اچھا گیپنگ کا جو ایشو دو تین کالرز ہمارے پاس آئے ہیں اس سے انتازہ یہ لگانے کے یہ زیادہ پریمیلنٹ ہو رہا ہے ہماری سسائیٹی میں تو اس میں یہی ہے کہ چھے سے بارہ سال کی عمر میں اپنے بچوں کے دانتوں پر ضرور نظر رکھئے کیونکہ یہی وہ ایج ہے جس میں جیسے میں نے کہا کہ دیسیڈوستی چاہ رہے ہوتے ہیں اور پرمننٹ دینٹیشن آ رہی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں ایج موڈیفیکیشن اپلائنسز ہمارے پاس کہلاتے ہیں چھے سے بارہ سال کی عمر میں ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پیشنٹ بارہ سال کی عمر کے بعد رپورٹ ہوتا ہے تیرہ سال کی عمر میں رپورٹ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس میں بریسز کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اگر پیشنٹ کی سیچویشن ایسی ہے کہ بہت مائلڈ میل اوکلوجن ہے یعنی دانت آرے ٹیڑے ہوئے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ گیپ نہیں ہے بہت زیادہ آگے پیچھے دانت نہیں ہے تو پھر ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم کلیر آلائنرز کا استعمال کریں اچھا کلیر آلائنرز کیا ہوتی ہے اس کے اندر کیا پروسیجر ہوتا ہے دیکھیں کلیر آلائنرز ایک صرف ٹری ہے جیسے آپ نے دانت ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ ایک پلاسٹک ٹری ہے وہ آپ کے ماؤت میں جا کے انسرٹ ہو جاتی ہے دانتوں کے اوپر جا کے وہ فکس ہو جاتی ہے وہ فکس ہوتی ہے وہ فورسز اپلائی کرتی ہے اور پھر اس فورسز کی وجہ سے آپ کے دانت آلائن ہونا شروع ہوتے ہیں ایک لائن میں آنا پروپرٹی شروع ہوتے ہیں گیپ ہے گیپ ریڈیوز ہو جائے گا آگے پیچھے دانت ہوئے ہوئے ہیں تو وہ سے ریڈیوز ہو جائیں گے تو یہ کتنے دوریشن کے لئے لگتا ہے یہ پیشنٹ کے کیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جب بھی ہم آئے پاس پیشنٹ آتا ہے پہلے ہم اس کا پورا ایکس ریز لیتے ہیں جس میں ہم لیٹرل سیف اور اوپی جیز وغیرہ کراتے ہیں پھر اس کی پکچرز لی جاتی ہیں پروفائل اس کا بنایا جاتا ہے امپریشن لیا جاتا ہے ناپ لیا جاتا ہے یہ پورا کیس جب اس کا بن جاتا ہے لیکن اس میں کھانے میں پرابلم نہیں ہوتی کہ اگر پیشنٹ ہے اور اگر وہ کچھ کھا رہا ہے کیونکہ پلاسٹک کٹ ہے تو اس طرح سے اگر کھا رہا ہے وہ تو اس کو پرابلم نہیں ہوتی یہ سوال آپ کا بہت جائز ہے اور یہ تمام سیچویشنز ہمیں دیکھنے میں آتی تھیں جب ہم تار سے اس کا ٹریٹ کرتے تھے جب ہم تار سے وائر کے تھرو بریسلز کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے تب پیشنٹ کو زیادہ پرابلمز تھی کیونکہ وہ تار موہ میں جا کے لگتا تھا کہیں سے چھالے ہو رہے ہیں کہیں سے گال کٹ رہا ہے خون آ رہا ہے یہ تمام پرابلمز تھی جب سے ہم نے کلیر آلائنرز کو انٹروڈیوز کیا یہ تمام چیزیں سب سائیڈ ہو گئی ہیں تو وہ چوینگ میں بھی ایزیلی پیشنٹ پر فارم کر سکتا ہے اور وہ نارملی کیونکہ وہ صرف پلاسٹک کی ٹری ہے انویزیبل ٹری ہے وہ آپ سامنے سے بات کریں گی نظر بالکل نہیں آئے گا تو ایک اس کا یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ وہ اسٹھائٹیکلی بڑا ہے تو اس کو سفائی سترائی کا اس کی سفائی سترائی کا یہ ہے کہ جب آپ نے کھانا کھایا ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی کر کے گرم کر کے اور اس میں ڈپ کر دی جائے کلیر آلائنرز بہت آسان ہے استعمال کرنا اسی وجہ سے ہم اس کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو جتنی بھی تکلیفیں تھیں جو کہ کہتے ہیں تار سے ہو رہی تھیں مو کٹنا اور چھالے آنا اور جیسے کھایا پیا نہیں جا رہا تھا اور بار بار ٹائٹنس کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا کہ اس کو ٹائٹ کرنا پڑتا تھا ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ پورا پین ان کا پورا سراؤنٹ کرتا تھا سروائیکل کی طرح لیکن یہ ہے کہ ہر کیس میں ہم کلیر آلائنرز نہیں دے سکتے بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں اب بھی ہمیں اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو بریسز ہیں یہ بھی سویٹیبل ہیں کیونکہ یہ بھی ایک اچھی فارم میں آتا ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے کیسز دیکھیں اس کی بھی ہمارے پاس بہت ساری ہیں یہ بریسز جو ہیں وہ میٹل کے بھی ہوتے ہیں سیرامک کے بھی ہوتے ہیں تو یہ ڈیپینڈز آن دا کیس پیشنٹ کا کیس کس طرح ہے اس کی اکورڈنگ لیو اس کو ٹریٹ کیا جائے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کلنزنگ اور یہ جس طریقے سے کلننگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں دانتوں کی کلنزنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں پولشنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ کب ہوتی ہے جب کوئی بھی پیشنٹ کرانا چاہ رہا ہوتا ہے یا آنا چاہ رہا ہوتا ہے یہ اس کا پروسس کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں ہمارے سوسائیٹی میں ایک مسکنسپشن بڑھا ہے کہ جی اسکیلنگ اور پولشنگ ایک ایسٹیک ٹریٹمنٹ ہے اور دانتوں کو خوبصورت بنانے کا عمل ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے جب ہم کھاتے ہیں اور جب ہم اس کو برش کر رہے ہوتے ہیں ہماری برشنگ سے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ سے ڈرٹ پارٹیکل فوڈ پارٹیکل نکل جائے ہماری برشنگ بھی افیکٹیو نہیں ہوتی ہے پھر ہم جلدی جلدی میں کر رہے ہوتے ہیں تو فوڈ پارٹیکل کی تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ماؤت میں جا کے دیفرنٹ دیفرنٹ جگہ پہ دیپاؤزٹ ہوجاتا ہے اب وہ جتنی وقت وہاں پہ سٹے کرتا رہے گا وہ وہاں سے نکلے گا نہیں وہ مزید دیمک لگاتا رہے گا اس کے لیے ہم پیشنٹس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آفٹر ایوری تھری منس آپ اسکیلنگ اور پولشنگ ضرور کرائیے آفٹر ایوری تھری منس اگر کسی پیشنٹ کو اس سے زیادہ ضروری ہے تو پھر ہم اس کو اکورڈنگ لی ایک مہینے کے بعد ہی کر سکتے ہیں تو یہ جو تھری منس کا پروسس ہوتا ہے کہ آفٹر تھری منس آپ کرا لیں تو اس کے اندر دانت ویک نہیں ہوتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے میرے پاس زیادہ تر پیشنٹس یادتے ہیں کہ ہم اسکیلنگ کرائیں گے تو دانت لوز ہو جائے گا یا ہماری آنکھوں کی بینائی پہ اثر پڑے گا دماغ پہ اثر پڑے گا یہ سب مسکنسپشنز ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ دانتوں کو ٹارٹر اور پلاک یا کیلکولیس جو ہے وہ اپنی جگہ مضبوطی سے ہولڈ کر کے رکھ لیتا ہے پیشنٹ یہ سمجھتا ہے میرا دانت اس وقت مضبوط ہے وہ دانت مضبوط نہیں ہے پیچھے سے اس کو کیلکولیس نے روک کے رکھا ہوا ہے جب ہم اسکیلنگ کرتے ہیں ہم اس کیلکولیس کو ریموف کرتے ہیں جب ہم نے اس کیلکولیس کو ریموف کیا تو اب وہ دانت جو کہ ڈیزیز کی وجہ سے موبائل ہو رہا تھا یا ہل رہا تھا پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میرا سکیلنگ کی وجہ سے ہوا ہے تو ایسی کنڈیشن آنے ہی نہیں دیجئے موٹا موٹا جو کیلکولیس آپ کا ڈپوزٹ ہوتا ہے ٹارٹر ڈپوزٹ ہوتا ہے اس کنڈیشن کو آنے سے پہلے اسکیلنگ اور پولشنگ کی طرف جائیے آفٹر ایوری تھری منس نارملی اسکیلنگ ضرور کروائیے تاکہ آپ مو کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں لیکن میں نے بہت سارے ایرابہ ایسے پیشنٹس کو سنا ہے جو کہ یہ اس طریقے کے پولشنگ اور اسکیلنگ کی طرف آتے ہیں لیکن اسکیلنگ اور پولشنگ کرانے کے بعد جو ان کی شکایت کاملی ہوتی ہے کہ دانتوں میں تھنڈا گرم لگ رہا ہے سنسٹیوٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ایسی شکایت آتی ہیں جی جی بلکل ہے اور یہ بلکل برحق ہے ان کی بات اسکیلنگ کے بعد سنسٹیوٹی ہو سکتی ہے 24 آورز سے لے کے 48 آورز تک دانتوں میں تھوڑی سی ایریٹیشن بھی فیل ہوتی ہے تھنڈا گرم بھی لگ رہا ہوتا ہے اس میں ہم پیشنٹس کو فور اویک ماؤت واش بھی سجیش کرتے ہیں اور ایسے ٹوٹ پیسٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ سنسٹیوٹی کو ریڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ صرف دو سے تین دن کا پراسس ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر نورملی سنسٹیوٹی کی اوپر ہی بات کریں تو بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں یا کہ ہم کہلیں کہ کومن لوگ جو کہ کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی کومن زندگی کے اندر یہ ہے وہ ان کو تھنڈا گرم بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے پانی پی رہے ہیں نورمل سا وہ بھی لگ رہا ہے چائے پی رہے ہیں وہ بھی لگ رہی ہے تو یہ سنسٹیوٹی کا پرابلم کا بات ہے جب دانت جو ہے بیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں دونوں سیچویشنز ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں کیڑا لگا ہوا اور اس کی وجہ سے بھی ان کو تھنڈا گرم فیل ہو رہا ہو یا دانت صرف اور صرف سنزیٹیو ہوا گا ہے اگر دانت صرف اور صرف سنزیٹیو ہوا گا ہے تو ہم فلورائیڈ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اسکیلنگ کر سکتے ہیں دیپ کیوریٹ آج کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہم سنزیٹیوٹی کو ریڈیوز کر سکتے ہیں لیکن اگر وہاں کیڑا لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹ جب کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کو تھنڈا گرم لگ رہا ہے تو پھر اس کو ہمیں اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا پڑے گا اگر فلنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو فلنگ کرنی پڑے گی روٹ کے انال کرنی ہے تو روٹ کے انال کرنا پڑے گا اچھے جب روٹ کے انال ہو جاتا ہے تو روٹ کے انال کا پروسس کیا ہوتا ہے یعنی کون سی کنڈیشن کے اوپر آکے روٹ کے انال کو سجیس کیا جاتا ہے دیکھیں کیڑا لگنے کے قراطلین تین اسٹیجز ہیں اگر دانت کے سپرفیشل لیول پہ کیڑا لگا ہوا ہے تو اس کو ہم فلنگ سے سیف کر سکتے ہیں اچھے اگر دانت کے اندر وہ حصہ جہاں پہ بلڈ ویسلز ہیں نرز ہیں اس جگہ تک اگر کیڑا پہنچ چکا ہے تو پھر ہمیں اس میں روٹ کے انال ہی کرنا پڑے گا اگر کیڑا اس سے بھی مزید آکے چلا جاتا ہے اور جڑوں کو بھی انوالف کر لیتا ہے جڑی بھی کھوکلی کر دیتا ہے تو پھر انفورچنیٹلی اس دانت کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے یہ تمام چیزیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایکسٹری کے اوپر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا ڈائیگنوزز کرنے کے لیے ایکسٹری لیتے ہیں اور پھر اس کی بیسس پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے روٹ کے انال کی فلنگ کی ایکسٹریکشن پھر اس کے ساب سے ٹریٹ ہوتا ہے اچھا اگر روٹ کے انال کرا لیا جائے جیسے کہ آپ نے کہا کہ کنڈیشن کے اوپر جو پینٹ کرتا ہے اور اگر وہ روٹ کے انال کی کنڈیشن پر آ جائے اس کے بعد آتا کیپنگ کا پروسس کیونکہ اس دانت کو جو ہے پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے اس پروٹیکشن کو دینے کے لیے کیپنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو کیپنگ کے طور پر ہم وہ پروٹیکشن یوز کرتے ہیں تو اگر کیپنگ کرا لیا جائے تو کیپنگ کی بھی کوئی کیٹگریز ہوتی ہیں اور اگر کیٹگریز ہیں تو یہ کتنی لائف نکال لیتا ہے دیکھیں اس میں بہت ساری کیٹگریز آ گئی ہیں ایک تو اس میں چیز یہ ہے کہ اب ہم فلنگ سے بھی کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں ہم فلنگ کرا لیں اور اس کے بعد پھر کیپ کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن فلنگ میں نے شکاہ سنی ہے کہ فلنگ نکل جاتی ہیں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ روٹ کنال کے بعد آپ کیپ لازمی کروائیں اس کے مثال میں یہ دوں گے کہ جیسے فون ہمارا ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیں پروٹیکٹر لگا کرتے ہیں اب جب فون گرے گا تو ہم پروٹیکٹر ٹوٹے گا ہاں پروٹیکٹر ٹوٹے گا لیکن آپ کو موائل سیف رہے گا بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں بلکل یہی چیز ہے کہ روٹ کنال کے بعد دانت ہو جاتا ہے بلکل ڈیٹ اب اگر اس پہ فورسز اپلائی ہوتی ہیں آپ کچھ کھا رہے ہیں بے ہتیاتی میں چبا رہے ہیں تو جب بھی فورسز اپلائی ہوں گی وہ آپ کے کیپ کے اوپر اپلائی ہوں گی اگر کچھ بھی نقصان ہوتا ہے تو کیپ کو نقصان ہوگا اندر آپ کا دانت روٹ کنال کیا ہوا سیف ہے محفوظ ہے اور اس کے بعد یہ کہ بیکٹیریل انگریس یعنی بیکٹیریا اس جگہ پہ نہیں جائے گا اس کے اوپر ایک کیپ آگیا ہے پروٹیکٹیو لیئر آگئی ہے وہاں بیکٹیریا کی رسائی نہیں ہوگی تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ روٹ کنال کے بعد کیپ لازمی کروا لیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیپنگ کروا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پین ہو رہا ہوتا ہے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اسی جگہ پر درد ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کہیں روٹ کنال کا مسئلہ ہوتا ہے پھر جی بالکل اس میں دیکھیں روٹ کنال کا پروسیجر ٹیکنیک یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اہم پارٹ پلے کرتی ہیں روٹ کنال is not a piece of cake ہر ڈاکٹر کو کرنی بھی نہیں آتی ہے اس میں بہت سارے سٹیجز ہوتے ہیں تو ایک اچھی روٹ کنال جب بھی ہوگی وہ پیشنٹ کو پرابلم نہیں کرے گا پیشنٹس کہتے ہیں کہ روٹ کنال میں درد ہو رہا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر انفیکشن ہو سکتا ہے زیادہ ہے اس کو سب سائیڈ ہونے میں تھوڑا ٹائنگ لگے گا تو جب تک پیشنٹ کا انفیکشن سب سائیڈ نہیں ہوتا یا وہ پین فری نہیں ہوتا ہماری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کیپ نہیں کرائیں once وہ پیشنٹ پین فری ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم کیپ کر دیتے ہیں لیکن ایسا کیس بھی ہے لیکن most of the cases میں روٹ کنال کے بعد پیشنٹ بالکل پین فری ہو جاتا ہے اچھا most of the case ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ روٹ کنال کے تک تو پین فری ہو جاتا ہے کیونکہ روٹ کنال ہو گیا اس کے بعد وہ جو تکلیف تھی جو کیڑا تھا یا کچھ بھی لگا ہوتا ہے وہ سامام چیزیں نکل جاتے ہیں اس کے بعد وہ کافی حد تک جو ہے نا ریلاکس ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد جب کیپنگ کا پروسیجر آتا کیپنگ ہوتی ہے کیپنگ ہونے کے بعد تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن گزر جاتا ہے دین وہ کچھ کھانے پینے لگتا ہے یا کوئی بھی ہارڈ چیز جیسے کہ آپ نے کہا کہ برائب فروٹس ہو گئے دیپرنٹ طرح کی چیزیں ہو گئے جو کہ ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں وہ کھانا اگر شروع کر دی ہیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جب ٹی سے اٹھنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سارے پیشنٹ کی ایسی شکایتیں ہوتی ہیں تو کیا پھر دوبارہ وہ پروسیجر ہمیں اپنانا پڑتا ہے کیا وہ روٹ کینال دوبارہ کروائیں یا کیپنگ ہٹوائیں کہ دیکھیں کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دن کیون روٹ کینال کے بعد کیپ کے بعد ہم پیشنٹ کو دو چار گائیڈنائنز دیتی ہیں کہ آپ نے بہت ہارڈ سبسجنسز کا استعمال نہیں کرنا ہے بہت ہارڈ چیزیں نہیں کھانی ہے اورل ہائیجین مینٹین کرنی ہے برش کرنا ہے فلوس کرنا اچھی طریقے سے اگر وہ یہ تمام چیزیں کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہاں پہ کچھ عرصے بعد پین آ رہا ہے تو پھر ہم ایکس رے کر کے دیکھیں گے کہ کیا وہاں پہ انفیکشن موجود ہے یا دوبارہ انفیکشن ہوا ہے اس میں ہم دوبارہ انڈوڈانٹکس بھی کر سکتے ہیں ری انڈو کر سکتے ہیں دوبارہ روٹ کے انڈال ہم پرفارم کر سکتے ہیں لیکن اگر دانت بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہوتا ہے تو پھر ہمیں انفرچنیٹلی وہ دانت نکالنا پڑتا ہے اچھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روٹ کے انڈال کرنے کے بعد دانت ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ڈیڈ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پین کیسے اٹھتا ہے دوبارہ دیکھیں روٹ کے انڈال کے بعد دانت ڈیڈ یوں ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی دانت کے انڈر نرز ہیں وہ ہم نے نکال لی ہے روٹ کے انڈال کے بعد لیکن ہم نے دانت کے انڈر سے نرز نکال لی ہے گمز میں سے نرز نہیں نکال لی ہے ہم نے بون میں سے گمز نرز نہیں نکال لی ہے یہ possible ہے کہ گمز کا پین ہو گمز کا بھی پین ہو سکتا ہے یہ پیریو انڈو لیجنز کہناتے ہیں یعنی مسوڑوں سے دانت میں ہونے والے لیجنز تو یہ بھی پراؤبلمز اس میں ہو سکتی ہے اس وجہ سے بھی دانت کا در دکھائے ہو سکتا ہے اچھے یہ جو کیڑا لگ جاتا ہے رابا کہ ہم کہتے ہیں کومن لی کیڑا لگ گیا دانت میں تو یہ اردگرد کے دانتوں کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اس کو بربق جو ہے اس کا علاج نہ کرا جا دو دیکھیں اس میں وہی چیز ہے کہ دو دانتوں کے درمیان میں جو کھانا پھستا ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے ہمارے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دانت میں کیڑا لگا تھا وہ سپریڈ ہو کے دوسرے دانت میں چلا گیا ایسا نہیں ہے ہر دانت کا تعلق اپنے اس سے علیہدہ ہے ایک دانت میں کیڑا لگتا ہے تو وہ دوسرے دانت کو افیکٹ نہیں کرتا ہے انلیس وہاں پہ بھی وہی فیکٹرز موجود نہ ہو تو ہر دانت کو ہم نے سپریٹلی ٹریٹ کرنا ہے یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ ایک دانت میں کیڑا لگاتا تو اس کے پاس ساری چیزیں آپ کے موں میں ایسے فیکٹرز موجود ہیں بیکٹیریا وہاں پہ موجود ہیں وہاں برشنگ پروپر نہیں ہو رہی ہے وہ کنٹینیوسلی وہاں پہ دانتوں کو وہ فیکٹرز مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک نئی ملٹپل دان جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اپنی اورل ہائیجین مینٹین کر کے رکھئے دانتوں کی ہائیجین کو بہت زیادہ امپورٹنس دیجئے اور ہر تین مہینے پہ سکیلنگ ضرور کروائیے صحیح یعنی سکیلنگ کروانی لازمی ہے اور جس طریقے سے دانتوں کی سوائیہ آپ پروپر بتا رہی ہیں کہ اس کو پروپر طریقے سے رکھیں گے تو اس طرح ہم چیزوں کی پرابلم سے بس سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا کہ سکیلنگ کی بات ہو گئی ہم نے گمز کی بات کر دی سنسٹیویٹی کی بات کر دی لیکن ساتھ جو ہم نے روٹ کینال کی بات کی اس کے ساتھ ایک اور پروسٹیچر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بریسس لگا رہے ہوتے ہیں روٹ کینال کے اوپر بھی بریسس لگ سکتے ہیں جیسے کہ ہم کیاپنگ کروا رہے ہوتے ہیں یا دانت آگے پیچھے ہیں کچھ بھی ہیں اور اگر most of the thing میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ پوری جو ہے وہ کہتے ہیں نا بتیسی ریموو بھی کرتے ہیں لوگ کہ وہ آگے کے فرنٹ کی جو ہے دانت ہے وہ بلکل ریموو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نئی جو ہے بتیسی لگ جاتی جو کہ artificial کہلاتی ہے تو اگر وہ لگا لی جائے تو اس کے اوپر کتنا benefit ہوتا ہے کہ وہ بھی بلکل ویسے ہی کام کرتی ہے جسے نورملی جو ہے ہمارے تیس کام کرتے ہیں آج دیکھیں کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی alternative نیشل کا name البدل نہیں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ drawback ضرور associate ہو رہتا ہے پہلے آپ کا جو سوال یہ تھا کہ کیا روٹ کینال والے دانت پر ہم braces apply کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ روٹ کینال ٹریٹڈ دانت جو ہے وہ ویک بھی ہوتا ہے اندر سے اور ڈیڈ بھی ہوتا ہے اور orthو ڈانٹکس یعنی بریسل والا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سارا پلے کرتا ہے فورس اس کے اوپر تو اگر ہم اس کے اوپر زیادہ فورس apply کریں گے تو ہمارے پاس چانسز ہیں کہ وہ ڈامیج ہو ستا ہے تو اس میں ہمیں بہت ہی کرٹیکلی اس کو کیونکہ روٹ کینال والا دانت ہو تو موسٹ پروبیب نہیں ہے کہ آپ لوگ بنا کر دیتے ہیں کہ آپ بریسلس نہ لگا نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بلکل ہی جو ہے وہ سب سائٹ کر دیتے ہیں یا بلکل کانٹر انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے پروٹوکولز ہیں انس کو فالو کرتے ہوئے پھر ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں دوسرا آپ کی بات آئی تھی بتیسی کے اوپر پہلے ہم بناتے تھے کمپلیٹ ڈینچرز سی ڈی پوری بتیسی ہم لگا دیتے تھے اچھا اس میں پیشنٹس کو بہت سارے پرابلم آتے تھے وہ صحیح طریقے سے نئی بنی ہوئے تو بات کرتے ہو وہ نکل جاتی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو واش کرنا اس کو صاف رکھنا یہ بڑا ہی پرابلم ہو جاتا تھا ہر کھانے کے بعد اس کی صفائی کرنی ہے اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے اس کے لیے ہم موڈالیٹی لائیں ہیں امپلانٹس کی ٹھیک ہے it's just like a screw وہ آپ کی ضروری نہیں ہے آپ کے سارے ہی دانت نکلے ہوئے ہوں تو آپ امپلانٹس استعمال کریں آپ کا ایک دانت بھی کہیں سے نکلے وہاں پہ بھی یہ اپلائے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک screw کی طرح ہے جو کہ آپ کے بون کے اندر جا کے فٹ ہو جاتا ہے اور وہ دانت کی جڑ کی طرح سے ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس screw کے اوپر ہم کراؤن اپلائے کر دیتے ہیں اور وہ پھر آپ کا نورمل ٹیت کا فنکشن تکلیف نہیں دیتا کہ بون کے اندر جواب انجائے کرتے ہیں it's completely painless یعنی یہ نیو ٹیکنالوجی ہے یہ نیو ٹیکنالوجی ہے اور اس سے پھر یہ کمپلیٹ ڈینچرز کا جو پورا بتیسی لگنے کا عمل تھا اب وہ بہت آپسلیٹ ہوتا جا رہا ہے لوگ امپلانٹس کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ it is very easy to use چالیں یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائیے رابا بلکل last ہے ہمارے منٹس رہ گئے last کیا میسے جہنا چاہیے ہمارے بھی بورٹس کو last میسے ج میرا یہ ہی ہے کہ آج کا ٹاپک چونکہ ہمارا زیادہ تھا pregnancy سے associated اور importance بھی یہ ہے کہ لوگوں وہ awareness دی جائے تو اس میں میرے یہی دو تین پوائنٹس ہوں گے کہ ایک تو اپنی oral hygiene کو maintain کر کے رکھیں whether you are pregnant whether you are not whether you are male whether you are female oral hygiene کو maintain کر کے رکھیں secondly سب سے important یہ ہے کہ when you are planning to conceive جب آپ family plan کر رہے ہیں تب اس وقت ایک visit اپنے dentist کو ضرور دیجئے اس وقت آپ کے موں میں کوئی بھی problem ہوگی تو آپ اسی وقت اس کو encounter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مزید آنے والے جو آپ کے phases ہیں آپ ان سے safe ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ observation کریں گے تو اس سے کافی چیزوں سے آپ بس سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر راوہ کہ آپ پروگرام کے اندر آئیں ناظرین پروگرام کا وہ ختم ہو گیا مجھے بھیری پوری ٹیم کو دیجئے جازت اللہ نکبا